بٹی صاحب ہم نے کہا تھا کل بھی بتایا تھا کہ سپریم کورٹ ہماری اس کا کوئی موڈ نظر نہیں آتا کسی قسم کی کوئی روح ریایت کرنے کا کوئی این نارو دینے کا لینے کا آج اسکر خان کیس کی سماعت تھی تو اسکر خان کیس میں بھی آج واضح طور پر جسٹس عظمت صحیح شیخ صاحب اس بینچ کے سربراہ ہیں انہوں نے واضح طور پر کہا کہ ہم کیس بند کرنے نہیں جا رہے ایف آئی اے جس راستے پہ لے جانا چاہتی ہے اس پر نہیں جائیں گے رقم لینے والوں کا پتہ چل جائے گا مرحلہ وار کیس کو لے کر چلیں گے اور نظر رکھنی ہے جہاں پہنچنا ہے جسٹس عظمت صحیح شیخ صاحب عدالت نے ایف آئی اے سے زمنی ریپورٹ طلب کر لی بینک اکاؤنٹس کون چلا رہا تھا اس کی نشاندہی کریں ریپورٹ میں نشاندہی کریں کون سا ریکارڈ موجود نہیں پیسے لینے والوں سے متعلق شواہد یا شکوک سے آگاہ کریں عدالت کی ایف آئی اے کو ہدایت ریپورٹ میں بتایا جائے جو ریکارڈ نہیں ملا وہ کس کے پاس ہونا چاہیے رقم لینے سے انکار کرنے والوں کا نام بھی ریپورٹ میں شامل کیا جائے سپریم کورٹ کی سماعت بائیس اپریل تک ملتوی بھٹی صاحب کوئی صورت نظر نہیں آ رہی کہ سپریم کورٹ کی طرف سے کسی قسم کا کوئی کسی کو ریایت کل ہم نے پرویز مشرف صاحب کا بتایا تھا آج اسگر خان کیس جس کو بند کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی سپریم کورٹ نے اس پر راستے میں آ کے کھڑی ہو گئی ہے اور منطقی انجام تک پہنچانے کی بات کی ہے سابر صاحب میں ارض کرنے لگوں کرپشن کا خاتمہ مشکل نہیں ہے صرف کرپشن والا خود دیانتدار اور اس کے حلال کھاتا ہو اور سچ بولتا ہو سب سے آسان کام ہے اسگر خان کیس کے حقائق ساری دنیا کو پتا ہے میں پچھلے ہفتے آپ کو دیدار کرنے اسلام آباد آیا تھا تو محترم عرشت شریف صاحب کے کمرے میں جانے کا موقع ملا وہ باسٹ ایف عرشت شریف جیسے لوگ جب تک کہنا یہ مافیا کچھ این سے نہیں لائے لگا کھانے دیں گے اسگر خان کیس فائل ون ایونیو فائل میفیل فریڈ فائل فراہ فائل ہزار فائل نے تو اس کمرے میں میں دیکھ کے آئے ہوں اور جس کمرے میں ہر ایک کے ڈاکومنٹ موجود تھے دیکھیں جب حکومتی سطح پر جو ذمہ دار لوگ ہیں جو فیدسین پاور رکھتے ہیں وہ فیصلہ کر لیں کہ کسی کرپٹ کو کسی ظالم کو اس کے جرم کی صدا دینی ہے تو جتنا مردی وہ چلا کر لے ٹائم ڈلے تو کر سکتا ہے آج سپریم کورٹ کے یہ ریمارکس بھی بڑے خوش آئین ہیں جبکہ ایک آدمی جا کے خود کہتے ہیں ایوی ڈیوٹ دہرے ہے کہ ہم نے فلان فلان آدمی کو پیسے دیئے تو بھائی اس میں کون سی بات ہے انویسٹیکیشن کر لیں اچھی طرح کرنے اس کیس کو بند کرنے کی کیا دورت ہے یہاں الزام لگانے والا جھوٹا ہے یہاں پیسہ لینے والا جھوٹا ہے کیونکہ کرپشن کی رسیت تو ہوتی نہیں ادھر تو بڑے بڑے امام مسجد ریٹن ایگریمنٹ کر کے جاتے ہیں مدینے اور مکہ میں کہتے ہیں ہم نے کرپشن کی نہیں ہمیں پتہ ہی نہیں کرپشن ہوتی کیا ہے ایڈروں لیتے ہیں کہتے نہیں ہیں بات ہی ہے کہ اثر ہاں کیس میں پیسے دینے والے بھی موجود ہیں لینے والے بھی موجود ہیں سب تسلیم کر چکے ہیں اور جنہوں نے پیسے لے کے واپس کیے وہ بھی موجود ہیں سیدہ عبدہ حسین وہ اس کی چشمدید گواہ ہیں ایک چیز دوسری بات بٹی صاحب آپ آگے چلتے ہیں